موسیقی السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آف ٹینتھ کلاس بچو آج ہمارا فزیکس یونٹ نمبر ٹین کا لیکچر نمبر ٹویلو ہے اور آج ہم لاؤنگ قویشن سٹڈی کریں گے ایکسپلین دا ریفلیکشن آف وارٹر ویوز ویدہ ہیلپ آف ریپل ٹینک ریپل ٹینک کی مدد سے وارٹر ویوز کی ریفلیکشن کی وضاحت کریں بچو یہ قویشن بورڈ اگزام کے لحاظ سے بہت اہم ہے کافی دفعہ بورڈ اگزام میں آ چکا ہے تو ہم اس کو سٹیپ بے سٹیپ سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو جانیں گے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ریپل ٹینک کیا ہے ریپل ٹینک ریپل ٹینک ایک ایسا آلہ ہے جو وارٹر ویوز پیدا کرتا ہے اور وارٹر ویوز کی خصوصیات کو سٹڈی کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے بعد ہمارا دوسرا سٹیپ ہے کنسٹرکشن کیس کی کنسٹرکشن کیا ہے ہم ذرا ڈائیگنام سے ڈسکس کرتے ہیں بچو ریپل ٹینک جو ہے وہ ایک ٹریپر مشتمل ہے جس کا باٹم جو ہے وہ گلاس کا یعنی شیشے کا بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ وارٹر ڈالا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہمارے پاس ایک وڈن پلیٹ ہے جس کے اوپر موٹر کو فکس کیا گیا ہے اور موٹر کا کنیکشن جو ہے وہ پاور سپلائی کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ بلب جو ہے اس کو ہم نے سٹینڈ سے لٹکا دیا ہے اس کو بھی ہم نے پاور سپلائی سے کنیکٹ کر دیا ہے تو اس کو ٹری کو ٹیبل سے ہاف میٹر اوپر رکھا گیا ہے اور یہ وڈن بلاک کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ یہ پانی کی سطح کو ٹچ کرے اگر یہ ٹچ کرے گا تو اس میں ویوز پیدا ہوں گی جیسے ہی ہم اس کا بٹن آن کرتے ہیں تو یہ وائبریٹر اس پورے سسٹم کو وائبریٹر یا اوکسیلیٹن پیڈل کہتے ہیں جیسے ہی ہم بٹن آن کرتے ہیں تو یہ وائبریٹ کرے گا وائبریٹ کرنے سے کیا ہوگا اس کے اندر ویوز پیدا ہوں گی جب اس میں ویوز پیدا ہوں گی اور ہم بلب کو آن کریں گے کیونکہ اس کا بٹم جو ہے وہ گلاسک ہے تو اس کے اندر سے لائٹ جو ہے وہ پاس ہو سکتی ہے تو جب بلب آن ہوگا اس کی روشنی سے یہ ویوز کا ریفلیکشن جو ہے وہ سکرین پہ پڑے گا اور سکرین پہ وہ ویوز دیکھی جا سکیں گی تو یہاں پہ کرسٹ اینڈ ٹرف آپ کو واضح نظر آئے گا سکرین کے اوپر تو اس طرح سے یہ اس کی کنسٹریکشن تھی نوو ویویل ڈسکس دا ریفلیکشن آف وارٹر ویوز ویویل ہیلپ آف ریپل ٹینک ریفلیکشن بچو اگر ریپل ٹینک میں اگر ہم کوئی بیریئر یا ہرڈر رکھ دیں تو پانی کی ویوز بیریئر سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئیں گی اگر ہم بیریئر کو تھوڑا سا ترچہ رکھیں تو یہ ریفلیکٹ ہونے والی ویوز ریفلیکشن کے قانون کو پروف کرتی ہیں یعنی لاف ریفلیکشن کو پروف کرتی ہیں وہ لاف ریفلیکشن کیا تھا اینگل آف انسیڈنٹ ایز ایکوڑا اینگل آف ریفلیکشن یعنی اینگل آف انسیڈنٹ اینگل آف ریفلیکشن جب ویوز ایک میڈیم سے گزرتی ہوئی دوسری میڈیم کی سرفس سے ٹکراتی ہیں تو وہ پہلے ہی میڈیم میں واپس آ جاتی ہیں اس طرح سے اینگل آف انسیڈنٹ اور اینگل آف ریفلیکشن ایکوڑ ہوتے ہیں ویوز کے اس عمل کو ہم ریفلیکشن آف ویو کہتے ہیں تو اب ہم اس کو درہ سٹڈی کرتے ہیں باقی میں نے سارا کچھ ڈائیگرام سمجھا دیا یہ بھی سمجھا دیا ایک دفعہ میں اس کو سٹڈی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ریمائنڈ ہو جائے ارپل ٹینک کنسسٹ آف کنسٹرکشن ہے ارپل ٹینک کنسسٹ آف اریکٹنگلر ٹری ہیونگ گلاس بوٹم یہ بات میں نے سمجھا دی اینڈ پلیس نیر دا ہاف میٹر اباب دا سرفس آف ٹیبل یہ بھی میں نے بتا دیا کہ ٹیبل سے اس کو آدھا میٹر اوپر رکھنا ہے کہ اس کو ٹری کو ویوز کین بی پروڈیوز آن دا سرفس آف وارٹر وارٹر کی سطح پار ویوز پروڈیوز کی جا سکتی ہیں پریزنٹ اندر ٹری جو وارٹر ٹری کے اندر موجود ہیں بائی مینز آف وائیبریٹر وائیبریٹر کی مدد سے وہ میں نے آپ کو پورا پروسس بتا دیا بٹر نان کرنا ہے تو وائیبریٹر جب وائیبریٹ کرے گا تو ویوز پیدا ہوں گی وہ پورا میں نے سمجھا دیا اس کے بعد ریفلیکشن پلیس آ بیریئر ہرڈل یعنی کوئی رکاوٹ اگر آپ ریپل ٹینک میں اگر کوئی رکاوٹ رکھیں گے اس سے کیا ہوگا دا وارٹر ویوز ویل رفلیکٹ فرام دا بیریئر تو وارٹر ویوز جو ہیں وہ بیریئر سے ٹکرائیں گی ٹکرانے کے بعد اسی میڈیو میں واپس آ جائیں گی اگر بیریئر کو تھوڑا سا ترچہ رکھا جائے تو ریفلیکٹڈ ویوز جو ہے وہ لاف ریفلیکشن کو ابے کریں گی یعنی اس کو پروف کریں گی تو ریفلیکشن کو ہم اس طرح سے دفائن کر سکتے ہیں جب ویوز ایک میڈیو سے فال آن دا سرفیس آن دا ایک میڈیو سے دوسری میڈیو میں اسے ٹکراتی ہیں اور وہ واپس پلٹ آتی ہیں پہلے ہی میڈیو میں اس طرح سے اس ڈائیوگرام کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں یہ بیریئر یعنی ہڈر رکھا ہوا ہے یہ ویوز ایسے جاری ہیں جانے کے بعد جب اس سے ٹکراتی ہیں ٹکرانے کے بعد یہ اپنی ڈائریکشن کو یعنی میڈیو میں اس کا یہی رہ گا تو واپس پلٹ آئیں گی واپس پلٹ آئیں گی اگر یہ ہمارا نارمل ہو نارمل اس سطح کے ساتھ نائنٹی کا انگل بناتا ہے اگر یہ ہمارا نارمل ہو ویوز کی ڈائریکشن یہ ہو تو یہ جو انگل بنے گا یہ انسیڈنٹ انگل آف انسیڈنٹ ہوگا اسی طرح سے ٹکرانے کے بعد ریفلیکٹڈ ویوز جو ہیں وہ اسی میڈیو میں ہیں ادھر کچھ اس سائیڈ پہ جائیں گی تو اگر یہ نارمل ہے تو یہ انگل آف ریفلیکٹڈ ہوگا تو اس طرح انگل آف انسیڈنٹ انگل آف ریفلیکٹڈ کے ایک پل ہوگا تو اس طرح بچو آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ